اگلی سوال ہے ایک تنقل سننی سلام کر رہے ہیں والیکم السلام و رحمت اللہ کہنے آج کے اس یوٹیوب کے دور میں کم قرچ میں دین حق کی بات لاکھوں افراد تک پہنچانا آسان ہو چکا ہے تو اس آسان کام اس آسان کو چھوڑ کر ٹی وی چینل پر کرون روپے لگانا اور اس کے لئے چندہ جمع کرنا کیسا ہے کہیں پیٹ کا چکر تو نہیں ہے دیکھئے ٹی وی چینل بنانا درست ہے یا درست نہیں ہے یہ ایک مستقل مسئلہ ہے اسلامی ممالک میں جیسے سعودی عرب ہے یا دوسرے اسلامی ممالک یا مسلم ممالک جو ہیں وہاں پر اگر اس بات کا امکان ہے کہ کوئی چینل بنا کر کے اس طرح کے چینلز کے مدد مقابل کھڑا کیا جائے جن چینلز پر بدعات و خرافات پھیلائی جا رہی ہیں تب تو وہاں اس کی ضرورت محسوس کی جا سکتی ہے لیکن ہندوستان جیسے ملک میں ٹی وی چینل بنا کر کے اس پر پیسہ برباد کرنا میری اپنی رائے کے مطابق درست نہیں ہے ہندوستان میں اس بات کا ماحول موجود ہی نہیں ہے کہ یہاں ٹی وی چینل پر کام کیا جائے شوشل میڈیا یوٹیوب پر کم خرچ میں کام کیا جا سکتا ہے جن لوگوں نے ٹی وی چینل بنا رکھے ہیں وہ لوگ عام طور سے بڑے خرچے کرتے ہیں اور عام طور سے غیر علماء غیر منحجی لوگوں کو لا کر کے ٹی وی چینل کے کیمرے کے سامنے بیٹھاتے ہیں اس طرح کے کام ان لوگوں نے انجام دیئے ہیں اس سے پہلے ایک چینل چلتا تھا وہ بند ہو چکا اب بھی ایک آج چینل چل رہے ہیں جماعت کے لیکن میرے اپنے موقف کے مطابق اس طرح کی چیزیں ہمارے حق میں نہیں ہیں لہٰذا ان چینلز کو یوٹیوب چینل کے ذریعے سے تبدیل کر دینا چاہیے اور یوٹیوب چینل پر قائدے کی ویڈیوز بنا کر کے جس میں علماء کے ویڈیوز ہوں شرعی مسائل پر اس کو نشر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے ٹی وی چینل پر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹی وی چینل پر آپ کھل کر کے اپنی منحجی باتیں اور باطل کا رد نہیں کر سکتے اگر ایسا کریں گے تو پھر چینل کے لیسنس پر مسئلہ آ جاتا ہے لوگ شور کرتے ہیں شکایت ہوتی ہے یوٹیوب چینل پر اس طرح کی پاوندیاں عام طور سے نہیں ہیں یعنی مثال کے طور پر ٹی وی چینل پر آپ کو ایک درس دینا ہے اس درس میں آپ کسی چیز کی فضیلت تو ذکر کر سکتے ہیں لیکن اس فضیلت کے مدد مقابل جو گناہ انجام دیا جاتا ہے جو باطل نظریات ہیں ان نظریات پر تردید کرنا چاہیں تو کھل کر کے نہیں کر سکتے یہ چینل کی سب سے بڑی اڑچن ہے جس کی بنیاد پر نحی عن المنکر کا فریضہ عام طور سے جماعت کے اندر سے ہلکا پڑتا جا رہا ہے اس پر لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں عمر بالمعروف کی بات تو ہے لیکن نحی عن المنکر میں لوگ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں لہذا ٹی وی چینل میرے اپنے موقف کے مطابق ہندوستان جیسے ملک میں کامیاب وسیلہ نہیں ہے اس سے بچتے ہوئے ہم کو یوٹیوب اور ویب سائیڈز وغیرہ اور اسی طرح سے جو شوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارمز ہیں ان کا استعمال کر کے دعوت تبلیغ کو خالص قرآن و سنت اور منحج سلف کے روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی چینلز کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں ہماری ذمہ داری حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے ویوز پر نظر ڈالنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے جس کو حق قبول کرنا ہوگا اس کو اللہ رب العالمین توفیق دینے والا ہے وہ توفیق بغیر چینل کے بھی مل سکتی ہے بغیر شوشل میڈیا کے بھی مل سکتی ہے اور وہ آ کر کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے حق کی بات کو سمجھ سکتا ہے لہٰذا یہ ذمہ داری کہ اس کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں یہ اللہ رب العالمین پر چھوڑ دی جائے اخلاص کے ساتھ شوشل میڈیا چینلز پر کام کیا جائے اور ٹی وی چینلز سے ہندوستان کے محول میں کم از کم پرحیز کیا جائے اب آخری نقطہ تھا آپ کا کیا یہ جمع کرنے کا چندہ جمع کرنے کا ذریعہ تو نہیں ہے حقیقت یہی ہے کہ پیسہ جو ہے آج کے دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے میں یہ الزام یا اتحام تو نہیں لگاؤں گا کہ یہ اسی کا ذریعہ ہے لیکن بظاہر لگتا ایسا ہی ہے کہ جہاں پر قرآن و سنت اور منہج سلف کی تعلیمات دے کر کے طلبہ اور غریب گھرانوں کے طلبہ کو جن مدارس میں تیار کیا جاتا ہے ان چینلز کے آنے کے بعد ان مدارس کی حیثیت پر کچھ نہ کچھ وار ضرور ہو رہا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ماری لحاظ سے کمزور پڑ رہے ہیں کیونکہ جماعت کے احباب اور سرمایہ داروں کا سرمایہ جو ہے مختلف جگہوں پر ڈیوائیڈ ہونے لگا جس کے نتیجے میں جہاں پر سرمایہ لگ کر کے مضبوط کام ہونا چاہیے وہاں پر سرمایہ نہیں لگ پا رہا ہے اس وجہ سے ہمیں اس نقطے پر بھی توجہ دینی چاہیے